میرے آقا علیہ السلام نے اسی لیے حاج کی عظمت اور فضیلت بیان فرمائی حاج اسلامی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے باقی ارکان اسلام جو ہیں ایسے نماز ہے یہ دن کے اندر پانچ مرتبہ فرض ہے روزہ ہے یہ سال میں ایک مرتبہ فرض ہے اور زکاة ہے یہ بھی سال میں ایک مرتبہ فرض ہے مگر حاج ایسا رکن ہے جو سندگی کے اندر صرف ایک مرتبہ فرض ہے حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا ہے سنانچہ حدیث مبارک میں آتا ہے جب حاج کی فرضیت کا حکم آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حاج کی عظمت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے اس کی فرضیت کا ذکر کیا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا حاج ہر سال کرنا ہوگا سرکار خاموش ہو گئے تھوڑی دیر بعد پھر کسی نے کھڑے ہو کر سوال کیا یا رسول اللہ کیا حاج ہر سال کرنا ہوگا میرے آقا نے پھر خاموشی اختیار فرمائی تین مرتبہ سوال کیا سرکار نے خاموشی اختیار کی اور کوئی جواب نہ دیا پھر کچھ دیر کے بعد میرے آقا نے صحابہ کی طرف توجہ فرمائی فرمایا صحابہ پہلی امتوں کا مسئلہ یہی تھا کہ وہ اپنے نبیوں سے بار بار سوال کرتے تھے جس کی وجہ سے ان پر سختی کر دی جاتی فرمایا میں نے خاموشی اس لئے اختیار کی ہے کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا میری ربان سے نعم نکل جاتا تو تمہارے لیے ہر سال یہ سفر کرنا فرض ہو جاتا اور یہ سفر تمہارے لیے گرا اور مشکل ہو جاتا تو مجھے امت کا خیال تھا مجھے امت کا خیال تھا کہ میری امت کے لیے یہ پریشانی کا باعث نہ بن جائے اور میں نے اس لئے خاموشی اختیار کی تو پھر سوال ہوتا ہے کہ حضور سیدھا ہی فرما دیتے نہیں نہیں علماء فرماتے ہیں یہ محبوب کی شان کے لائق نہیں ہے آپ پوری سیرت مصطفیٰ پڑھ کے دیکھ لیں سرکار کی زبان پر لا کا یعنی نا کا نہ لفظ ہے نہ اگر کے لفظ ہے سرکار نے جب بھی کہا ہے ہاں ہی فرمایا کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر محبوب کی شان بیان فرمائی ہے کہ محبوب آپ کی بارگاہ کے اندر جو بھی سائل سوال کرنے کے لئے آئے وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرَ فَلَا تَنْهَرَ تو فرمایا کہ کبھی محبوب کی زبان پر لا جاری نہیں ہوتا اس لئے محبوب نے نا بھی نہیں کہا اور ہاں بھی نہیں کہا کہ امت کے لئے مشکل نہ پیدا ہو جائے محبوب نے خاموشی اختیار کی اور فرمایا جس نے بھی زندگی کے اندر حاج ایک مرتبہ کر لیا اس کی زندگی کے اندر وہ فریضہ آدھا ہو گیا اب یہاں ایک فقی اور شریح مسئلہ بھی سمات فرمائے حاج کے لئے قرآن مجید کے اندر اللہ جللہ شانوں نے سورہ حاج کے اندر بیان فرمایا وَلِلَّهِ عَلَنْ نَاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْ قَوْعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا اور لوگوں کے لئے اس گھار کا حاج جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے کس پر اس پر جو یہاں پر جانے کی طاقت رکھتا ہو جس کو اللہ نے غصات عطا فرمائی ہو زادے را عطا فرمایا ہو تو یہاں علماء نے فرمایا کہ جس طریقے سے مالک نساب جب وہ نساب کا مالک ہو جاتا ہے تو اس پر زکار جو ہے وہ فرض ہو جاتی ہے اسی طریقے سے جو حاج کی اخراجات کا مالک ہو جاتا ہے اس پر حاج اس وقت فرض ہو گیا اس پر حاج فرض ہو گیا اب بہت سے میرے جیسے کچھ لوگ کمزور دل والے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج میرے پاس بیس لاکھ روپیہ ہے اگر میں حاج کر لوں گا تو کل کیا بنے گا اگر میں حاج کر لوں گا یہ پیسے تو میرے پندرہ سولہ ہزار لگ جاتے ہیں بیس لاکھ پورا ہی لگ جاتا ہے یہ بیس لاکھ میں نے سارا حاج پر لگا دیا تو میں بچیوں کی شادی کیسے کروں گا تو وہ اس لیے حاج نہیں کرتے کہ ابھی میرے اوپر فرائض موجود ہیں میں نے ابھی بچیوں کو جو ہے وہ بدا کرنا ہے ان کی شادیاں کرنی ہے اس کے بعد حاج جو ہے وہ کر لوں گا تو یاد رکھو علماء نے فرمایا کہ جو اس وجہ سے حاج نہیں کرتا کہ ابھی میری بیٹیاں بیٹھی ہیں تو وہ جتنا عرصہ حاج ڈیلے کرتا ہے اتنا عرصہ وہ گناہگار ہوتا ہے اور پھر ایسا بھی وہ ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس وقت وہ ان فرائض یعنی بچیوں کے فرضوں سے وہ صبح دوش ہو اس کے بعد وہ حاج کرنے کے قابل ہی نہ رہے کئی طرح کے عوارض مالی طور پر بھی کمزور ہو سکتا ہے اور جسمانی طور پر بھی وہ کمزور ہو سکتا ہے تو اس لیے اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے تو بات ہی جو ہے وہ ختم کر دی ہے سرکار نے فرمایا کہ جو تم میں سے یہ چاہتا ہے کہ وہ غنی ہو جائے مالدار ہو جائے سرکار نے مالدار ہونے کا نسخہ بیان فرمایا فرمایا جو چاہتا ہے غنی ہو جائے مالدار ہو جائے تو وہ اللہ کے گھر کا حج جا کے گھر لیں وہ حج کرے علماء نے فرمایا حدیث کے محوم ہے دو چیزوں کا ذکر فرمایا فرمایا حج انسان کو مالدار کرتا ہے اور سفر انسان کو صحت مند بنا دیتا ہے سفر صحت مند کبھی کبھی سال کے بعد دو سال کے بعد وہ تفریق کے لئے سفر پر اس نیے سے نکل جائے کہ اللہ کی آیات کی اللہ کی زمین کی جو ہے وہ سیر کرنے جا رہا ہو سیرو فی الارد پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ نکل جائے کہ اللہ کے گھر کا دیدار کرنا ہے چاہے وہ عمرے کی صورت کی اندر ہو یا کسی اور صورت کی اندر ہو چاہے وہ مکہ مدینہ کا سفر ہو یا کسی اور ملک کا ہو یا اپنے ہی ملک کی خوبصورت وادیوں کا سفر ہو اس نیے سے کہ اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی زمین کی وسط اور حسن دیکھنے جا رہا ہو تو فرمایا یہ سفر اس کے لیے باعث صحت افضاء ہوتا ہے سفر کو صحت افضاء کہا گیا ہے اور حج کو مال و دولت میں اضافے اور غنی ہونے کا سبب بیان فرمایا گیا